نانا طوی کا لشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیو بند حق گائی کے جرم میں یورش ہویا امن میں سہتے رہے ستم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب لگا کی واقعی میں زندہ دل لوگ ہیں اور مسلمان قوم واقعی میں زندہ دل قوم ہیں اور زندہ قوم ہیں تو مہدرم حضرات اگر ابھی سے آپ حضرات زندہ دلی کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کا تاریخ کی پنی پنوں میں لکھا جائے گا کیا نام ہے محمد عبرار صاحب جو اللہے تھے ندیڑھ کلو تھائلی میں وزن کروا کے ہم تک پہنچا دیں بہترین مغراب بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کی دیار 모ہبت میں میری دوسری حاضری ہے اور اس سے پہلے حاضری ہوئی تھی اس سے تقریباً چھوٹا پروگرام تھا لیکن الحمداللہ وہ پروگرام بڑا کامیاب اور یادگار پروگرام ہوا تھا جس کی یاد ابھی تک ہم لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہیں قاری صاحب سے کئی مردوں اور شہر بہرائش میں ملاقات ہوئی میں نے ارز کیا کہ آپ کے گاؤں کا پروگرام واقعی میں تاریخی پروگرام ہوا تھا اور واقعی میں بڑے زندہ دن لوگ تھے اور آج الحمدللہ کافی بڑا مجمع ہے اور کافی بڑا پندال ہے اور بڑی قربانیاں ہیں حضرت قاری صاحب کی قاری میراج صاحب دامت براکاتہ ملا لیا اور حافظ زہین صاحب دامت براکاتہ ملا لیا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ قاری صاحب میرے استاز محترم ہے اور لیکن ادھر کئی مہنوں سے آپ جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ کے بعد میں آپ کا ماشاءاللہ آپ کا پیر ٹوٹا اور پیر ٹوٹنے کے بعد میں اللہ نے یہ بہت بڑا کام آپ سے لیا ورنہ ابھی شاید دو مہینے پورے نہیں ہوئے ہیں آپ کے پیر کا جو ہے آپریشن بھی ہوا اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قاری صاحب مکمل شفایاب ہو گئے ہیں آپ حضرت کی دعاوں سے لیکن ابھی تک حافظ زہین صاحب بھی ان کا بھی ایکسیڈنٹ میں پیر ٹوٹا اور اس کے باوجود یہ قربانی آپ حضرت ایک سبق لیں کہ قاری صاحب اور حافظ زہین صاحب دونوں آدمی پیر سے فی الحال معذور ہیں یعنی دونوں آدمی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کتنا بڑا کارنامان جان دیا ہے یہ اللہ رب العزت جسے توفیق دیا کرتا ہے اسی سے یہ کام ہوا کرتا ہے ورنہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت پیسے والے ہیں اور بہت دولت والے ہیں لیکن ان کو اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت جسے توفیق دیا کرتا ہے جس سے خوش ہوا کرتا ہے اسے ہی اپنے دین کی خدمت کیلئے اسے قبول فرماتا ہے وقت کافی ہو چکا ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آج کے سازم الشان پروگرام میں جن حضرات کو ہم نے اور آپ نے اور قاری صاحب اور حافظ نصیر احمد صاحب زہیر احمد صاحب دامت پراکات الملالیہ نے جن شورہ اکرام کو جن علماء اکرام کو مدعو کیا تھا یعنی گنایا تھا الحمدللہ وہ تقریبا سارے علماء اکرام اور سورہ اکرام آپ کے ازگاؤں کے اندر تشریف لات چکے ہیں اور الحمدللہ آپ عرض بھی تشریف لات چکے ہیں تو بچائتا ہوں کہ جیسا کہ آپ عرض میں بینر کے اندر اشتہارات کے اندر اعلانات کے اندر سنا ہوگا کہ آج کے اس عزیم الشان پروگرام کے مقرر زنا بہرائج کے نہیں بلکہ پورے ملک کے ایک معینہ ظالم دین زبردست مقرر عالم نوجوان خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی محفظ الرحمن صاحب قاسمی دامت براکاتہم العالیہ استاذ حدیث دار العلوم جلیلیہ جرول قصبہ بہرائج الحمدللہ حضرت وآلہ بھی تشریف لاشکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہندوستان کے بہت بڑے قاری قرآن بہت بڑے قاری قرآن جن کو اللہ نے قرآن پہلے گئے بہت اچھا ملکہ جو ہے عطا کیا ہے آپ حضرت پورے ہندوستان میں حضرت قاری صاحب اپنے قرآن قریم کی تلاوت سے قرآن کی برکت سے الحمدللہ پہچانے جاتے ہیں اور شہر کانپور میں جو اتنا بڑا شہر ہے شاید کوئی ایسا جلسہ کوئی ایسا دینی پروگرام رہتا ہوگا جس میں حضرت قاری صاحب کی تلاوت نہ ہوتی ہوگی الحمدللہ ہمارے لئے اور آپ حضرات کے لئے یہ سعادت کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ شہر کانپور سے چل کر حضرت قاری مجیب اللہ صاحب عرفانی دامت براکاتہم العیق